بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سیسی اور کنگ عبداللہ کی ملاقات ہوئی ہے یعنی مصر کے اور جارڈن کے حکمرانوں کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر جو بات تیہ ہوئی کہ اگر غزہ کی لڑائی کو یہاں پر نہ رکا گیا تو پورے کا پورا خطہ تباہ ہو جائے گا اور شاید ہم لوگ زندہ سلامت نہیں گریں گے یہ ملاقات اتنی اہم تھی آپ جانتے ہیں کہ جارڈن کے پاس یعنی مسجد اکسا کی جو وقف بورڈ ہے وہ جارڈن کے پاس ہے اور اسی طرح جو بھی لوگ نکل کر جائیں گے غزہ کے اندر سے یا تو وہ جارڈن جائیں گے یا پھر وہ مصر جائیں گے یا کسی جگہ جائیں گے تو یہ جو ملاقاتی اتنی زیادہ اہم تھی کیونکہ آج جو امریکہ نے کام کیا وہ بڑا حیران کن ہے امریکہ نے ایڈ نہیں پہنچائی فلسطینیوں کو امریکہ نے اسرائیل کو جنگی گاڑیاں پہنچا دی ہیں کہ یہ گاڑیاں آپ پگڑ لیں اور اسرائیل نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں یہ تمام چیزیں تھیں ان کا کارگو جہاز پہنچا ہے اور انہوں نے اسرائیل کو یہ گاڑیاں یا تمام چیزیں پہنچا دی ہیں یہاں وہ اب استعمال ہوں گی اور یہ بہت بڑی جو لڑائی شروع ہونے والی ہے اس لڑائی کے لیے وہ استعمال کرنے چاہ رہے ہیں اسرائیل کو اندازت آپ دیکھیں ان کے جو لڑائی ہوئی ہے حالیہ ہماز نے جب حملہ کیا اور ابنان نے کیا تو ان کی کئی گاڑیاں انہوں نے تباہ کر دی انہوں نے امیج ایڈلی امریکہ کو کہا کہ جو آپ کے زیر استعمال ہیں جو آپ نے بنائی ہیں وہ امیج ایڈلی آپ ہمیں بیجیں اور اس کے ساتھ اسرائیل نے جو امریکہ کو آئرن ڈروم دیا ہوا ہے وہ بھی مقبالیا ہے یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اسرائیل نے جو ان کو دیا ان کو کہا ہے مقبالیا اور جو اسرائیل نے جرمنی کو ڈرونز دیئے تھے وہ بھی مقبالیا ہے کہ آپ ہمیں استعمال کرنے کے لیے دے اندازہ کر لیں ہارن ڈرونز جو اسرائیل بناتا ہے انہوں نے جرمنی کو بیچے تھے اب انہوں نے ان سے لیس پر لے لی ہے یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھار پر لے لی ہے استعمال کرنے کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دن رات میں تو آپ ڈرونز نہیں بنا سکتے تو انہوں نے جن ممالی کو دیا ان سے مگوانہ شروع کر دی ہیں کہ آپ ہمیں ڈرونز دیں اور ہم یہاں بر لڑائی کرنے بڑھ معاملہ یہاں رکا ہوتا تو سمجھ بھی آ جاتی ہے یہ معاملہ اس سے کئی گناہ زیادہ بہان ہے کہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ آگے بڑھ کر ہے امریکہ نے ورلڈ وائیڈ تمام لوگوں کو جتنے اپنے تمام لوگ ہیں دنیا بھر کے اندر امیجیڈلی امریکہ نے ان کو ہائی الیڈ کر دیا ہے وارننگ جاری کر دیا ہے ورلڈ وائیڈ پہلے ہوتا تھا کسی خاص جگہ پر جیسے انہوں نے لبنان کے حوالے سے کیا انہوں نے ورلڈ وائیڈ ٹیول ایڈوائزری جاری کر دی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ تمام لوگ جو امریکی پوری دنیا میں ہیں ان کو ہائی الیڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر محتاط رہیں اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ بہت سارے ممالک سپیشلی مسلم کنٹری سے ان کو نکل جانے کا حکم ہو سکتا ہے کہ آپ فوری طور پر نکلے اور امریکہ پہنچیں کیونکہ جو جنگ اب شروع ہونے والی ہے وہ جنگ واقعی بڑی خطرناک ہے اور یہ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اسرائیل تو آل ایڈی انہوں نے اپنے فوجیوں سے اہد لے لیا ہے کہ تم لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ ہمارا اتار مسیح وہ تمام چیزیں آ جائیں گی تو آپ کو قبروں سے نکال کر وہ زندہ کر لے گا لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا جو مر جائیں گے وہ واپس آ جائیں گے اور اہد لیا گیا ہے کہ اب آپ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو یہ اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہے کہ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جنگی زمان پہنچا دیا گیا ہے کہ تم جنگ میں چڑھ دوڑو اور یہ جو کنگ عبداللہ کی ملاقات ہے سی سی کے ساتھ یہ ملاقات کو آپ کوئی بالکل بھی لائٹلی نہ لیں یہ اتنی زیادہ اہم ملاقات ہے اتنی زیادہ اہم ملاقات ہے کہ سب سے بڑا جو بوجھ پر دیکھیں خاص اور پر اگر کوئی انداز جانی ہے تو وہ ایجپٹ سے ہو کر جانی ہے غزہ کے اندر کوئی چیز جانی ہے تو مصر سے ہو کر جاتی ہے یا پھر یہ ساری صورتحال کے اندر اس میں اور بھی ممالک ہیں جارڈن کا مسئلہ یہ ہے اور مصر کا مسئلہ یہ ہے اور باقی ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو جنگ ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی جنگ ہے یا وہ سمجھتے ہیں ہماری مقدس کتابوں میں لکھا ان کے مطابق کہ جی ہماری بڑی مقدس جنگ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس جنگ کو ہم نے پھیلانا ہے مصر تک جارڈن شام ترکی اور دیگر ایریاز تک ہم نے پھیلانا ہے اور ہم نے ان علاقوں کو لینا ہے اسی لیے اس کا جو پلان ہے وہ سب کو پتا تھا کہ اسرائیل نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے آخری حد تک جانے یہ اصل میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلمنٹ ہے اور اس میں جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنا تباہ کن معاملہ ہو رہا ہے کہ یعنی امریکہ نے اپنے یعنی آپ سوچیں اسرائیل کی مدد کرنے کے چکر میں ان کے چھتیس کروڑ جو لوگ ہیں ان کے لیے ورلڈ وائیڈ انہوں نے جو وارننگ جاری کر دی ہے کہ آپ لوگ محتاط رہیں اور ساتھ کہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر میڈیا پر فالو کرتے رہیں تمام لوگ آپ کو ہدایت جاری کی جائیں گی ان کیس اگر زورت پڑتی ہے تو ہم آپ کو فردر ہدایت دیں گے وہ کیا ہو سکتی ہیں وہ امیجرلی ہو سکتا ہے کہ آپ امریکہ واپس پہنچیں یا فلانی جگہ پر دیکھیں امریکہ کے جو سٹیزنز ہوتے ہیں وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں ان کے پاس ڈوال نیشنالیٹی ہے اور وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کا خطرہ ہے جانوں کو خطرہ ہے کیونکہ امریکہ دیکھیں اصل میں اسرائیل نے اس جنگ کے اندر جو بات سمجھے گا ٹائمز آف اسرائیل نے جو بات کی ہے اس کو سمجھے اور پھر آج اسرائیل کا جو معاملہ اس کو سمجھے امریکہ اسرائیل کو دے رہا ہے اس وقت یہ گاڑیاں کہ آپ لڑیں سب کچھ کریں ڈرونز پیسہ سب کچھ دے رہا ہے لیکن پرائیورٹلی وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ یہ جنگ نہ کریں وہ ان کو سمجھا بھی رہا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں اور سواست وہ دے بھی رہا ہے دے وہ اس لیے رہا ہے کیونکہ اسرائیل کا فل پریشر ہے سمجھا وہ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا نزلہ جو گرنا ہے وہ امریکہ پر گرنا ہے اور دیکھیں امریکہ کے خلاف دنیا آلڈی بہت زیادہ نفرت میں چلی گئی ہے یعنی جیسے پیوٹن نے کہا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار امریکہ ہے اسے کہ اس کا کام کیا بندہ تھا یعنی آپ یہ سوچیں کہ ساتھ یہ ابھی جنگ کا اعلان ہوا ہے ادھر سے انہوں نے اپنے بحری بیڑے روانہ کر دی ادھر سے بردانیاں نے کر دی تو پیوٹن نے کہا ان کا کام کیا تھا کہ یہ کام کرتے اب یہ جو اصل صورتحال ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں کہاں تک معاملہ کتنی زیادہ چیزیں اس سے خراب ہو چکی ہیں سو اگلے کچھ عرصے کے اندر حالات بتا رہے ہیں جس جانب جانے والے ہیں وہ کلیرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو تباہی کی طرف معاملہ جا رہا ہے اب آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حالات کتنے زیادہ خراب ہیں یعنی یہاں پر امریکہ اپنے سٹیزنز کو کہہ رہا ہے کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے ان کے لئے خطرہ لائے ایسی تو آپ بتائیے کیا انہوں نے جو افغانی زدان پر حملہ کیا تھا کیا اس وقت انہوں نے پورے ورلڈ وائڈیا کو اس طرح کا جاری کیا تھا اس وقت ایک ایڈوائزری تھی یہ خاص خطے کے طاعت یہ نہیں تو کہ پوری دنیا کے اندر تمام ہے اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو خطرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اس کی بات نہیں مان رہا اور اسرائیل نے جو جنگ کرنی ہے وہ بڑی طبعہ کن ہے کیا یہ وہ جنگ بدلنے جا رہی ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑا ہوا ہے کہ وہ آخری وار جو ہونی ہے وہ شر کی اور خیر کی ہونی ہے دیکھیں دو چیزیں سمجھیں یہ شر اور خیر کی جو لڑائی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم پر شر جو ہے وہ جیتا اور نظر آئے تو جنگ ختم ہوگی یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے ہو سکتا ہے یہ جنگ ہو سکتا ہے کہ بیس سال جاری رہے اور اس میں بڑے بڑے ممالک کوتتے ہیں کبھی وہ فتح حاصل کر رہے ہیں کبھی وہ فتح حاصل کر رہے ہیں افغانستان کی یہ جو جنگ ہے اس کو ہم تھوڑا سا اگزامبل کے طور پر لیں تو افغانستان کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ شروع کے اندر امریکہ نے جیتی تھی یعنی بقول اگر آپ یہ دیکھیں تو امریکی جب آئے تھے تو افغان تالیبان پہاڑوں میں چلے گئے تو دو مہینے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم یہ جنگ جی چکے ہیں بس ہم یہاں پر ایک گورنمنٹ انسٹال کر رہے ہیں اور ہم کچھ عرصہ رہیں گے اور چلے جائیں گے یہ تھی پہلی چیز کیونکہ افغان تالیبان سارے پہاڑوں میں چلے گئے تھے وہ جب چلے گئے تو امریکی اندر آگے انہوں نے کہا جی ہم اس کے بعد انہوں کا پلان دیکھ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے وہ جیسے اندر آئے پھر افغان تالیبان پہاڑوں سے نکلتے آئے آتے آتے پھر وہ حملے شروع گیا آج ہو رہا وہ وہ کرتے 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 وہ جنگ اتنی لمبی چلی گئی کہ آٹھ سال کے بعد امریکہ کو پاکستان سبی دیگر مہمالک نے مشورہ دیا آپ افغان تالیبان سے باچھت کریں چائنہ نے بھی دیا مشورہ ایون کے روح سے بھی دیا کہ آپ اس کو ختم کریں امریکہ کے پلانس ڈیفرنٹ تھے وہ کرتے کرتے اس نے 23 سال لگا دی اب یہ جو اسرائیل کی جنگ ہے یہ بظاہر تو آپ کو نظر آ رہی ہے فلانے پر ائر سٹائک کر دیا فلانے پر لیکن یہ بات بلکل سچ ہے یہ سی سی اور کنگ عبداللہ کی جو ملاقات ہوئی ہے آپ کو سو ان سے اختلاف ہو لیکن بات ان کی بلکل ٹیک ہے کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور یہ سب کو لپیٹ میں لینے چاری سپیشلی خطے کو اور اسی لئے محمد بن سلمان نے اپنے آپ کو پہلے دن سے ڈس انگیج کر لیا ہے دیکھیں اس خطے کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کا اثر اور رسوخ ہے تو وہ ایران کا ہے یہ جتنی پروکسیز ہوتی ہیں حضب اللہ ہے شام کے اندر ہے ملیشیا ہے زینبیون برگیڈ فاطمیون برگیڈ فلانہ برگیڈ یہ وہ ان سب کے اوپر ایران کا اثر اور رسوخ بہت زیادہ ہے انصار اللہ کا ہے حضب اللہ کا ہے تو اس کو روس ووچ کر رہا ہے ان کو ظاہر سی بات ہے چچنیا نے بھی کل کو اس میں جانا ہے رمضان قادریف کو بھی اتارنا ہے پیوٹن نے اور جب انہوں نے اتارنا ہے تو ہتھیار دے کر اتارنا ہے اب یہ اعلان جو کر دی ہے رمضان قادریف انہیں کے چچنین فائٹرز کو لے کر آنا اس کے بعد کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا چیزوں کو سمجھ جنے تو اس ساری صورتحال کے اندر جو معاملہ اب تک سمنے آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہ لڑائی ایک خطے سے دوسرے خطے میں جائے گی لیکن اس سے پہلے ایک ملک سے نکل گئے دوسرے ملک میں دیکھیں اس میں لیبنان اگر کودرہ ہے اور اس میں ایران کودرہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑائی ایک خطے میں رہ گی کہ امریکہ نہیں کہے گا ایران کے ساتھ جن جن کی سرحد لگتی ہے امریکہ ان کو نہیں کہے گا کیا تم مجھے اڈے دو وہ ملک اڈے دیں گے تو پھسیں گے نہیں دیں گے تو بھی پھسیں گے کیونکہ امریکہ ان کو نہیں چھوڑے گا اگر وہ دیں گے تو ایران ان کو نہیں چھوڑے گا تو یہ جو لڑائی ہے یہ بڑی کمپلیکس لڑائی ہے یہ وہ لڑائی نہیں ہے جو ابھی تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں دیکھیں اسرائیل اپنے وجود کے لیے دنیا میں اس کو پوری ورلڈ وائٹ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ لانچ کرنی بڑے وہ کر دے گا وہ جنگ عظیم میں مبتلا کر دے گا وہ جو ہو سکتا ہے کرے گا وہ اس میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا اور اگر آپ کو یہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ معاملہ تیس طرح سے ہے جی چھپ کر کے چلے جائیں فلانا ہو جائے تو یہ کام نہیں ہونے والا یہ بات آپ اپنے دل اور دماغ میں اچھی طرح بٹھا رہے یہ لڑائی بڑی لمبی چلنے والی ہے اب دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا امریکہ کا آگے پلان کیا اس نے جن ممالک کو وہ براہ راز اس میں شامل یہ ہوگا جو ایران کے قریب لگتے ہیں ان سے وہ مانگے گا اڈے کہ مجھے فوجی اڈے دو میں نے یہاں پر ایران پر حملہ کرنا ہے کیونکہ ایران پر انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے حملہ اور ایران پر حملہ جب پھر جو ملک اڈے دے گا وہ فسے گا اور جس ملک کے اندر سے امریکی اڈوں سے وہ حملے کریں گے یا اسرائیل کی مدد کریں گے تو ان کے لئے تو مسئلہ ہے یہ وہ صورتحال ہے جو ہر ایک کے لئے بڑی کروشل ہونے جا رہی ہے اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم اس صورتحال میں دیکھ رہے ہیں چیزیں آسان ہیں دیکھیں اس جنگ کو یہاں پر رک جائے تو بہت بہتر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ جنگ پورے خطے کے لپیٹ میں لے لے گی اور سارے خطے کے لیڈران اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات کافی حد تک خراب ہے شروع تو ہوئی ہے اس کی شروعات ہوئی ہے غزہ سے کیونکہ اسرائیل کا پلان کیا ہے اگر وہ اپنے فوجیوں سے اہت لے رہے ہیں تو اس کا پلان یہ ہے کہ انہوں نے اس جنگ کو سب سے پہلے ان کی کوشش کیا ہے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں اس جنگ کو وہ خطے سے باہر لے کر جا جائے اور اس خطے سے باہر لے جانے کے لیے خطے میں جنگ لڑنا ضروری ہے اور خطے میں جنگ لڑنے کے لیے پہلے اپنے ملک سے باہر وہ لے کر جائیں وہ چاہتے ہیں کہ غزہ سے ویسٹ بینک سے اور اسرائیل سے اس جنگ کو میں لے کر جاؤں باہر یعنی اس میں لبنان اگر کوتا ہے یا اس میں عراق کوتا ہے یا اس میں ایران کوتا ہے تو امریکہ وہاں سے حملہ کریں تو امریکہ جب کرے گا تو نیٹو بھی آ جائے گا جب وہ آئیں گے تو پھر اشیاء کوت پڑے گا تو اسرائیل حاصل میں یہ چاہ رہا ہے کہ جنگ اس کی ہے لیکن لڑی کسی اور ملک میں جائے میرا ملک اوکی ہو جائے تو باقی ملکوں پر جب ہم حملے شروع کریں تو وہ باؤنڈریز پھلاتے پھلاتے مگلے لیول تک چلے جائیں تو میرے ملک سے جنگ کا معاملہ ختم ہو جائے اور اتنی دیر میں میں مسلمانوں کو انگیج کر لو تاکہ وہ پھر اس کے بعد فلسطین ہمارے ہاتھ سے چیزیں جنہیں سی سی نے اس میں بات جو کہی ہے وہ بڑی صحیح کہی ہے باوجود اس کی ہے کہ ان کے عمل سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ان کی پالیسی سے انہوں نے کہا ہے اسرائیل کو کہ اچھا تم جو کہہ رہے ہو کہ فلسطینیوں کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں تو بھائی یہ کام کرو ان کو نکال کے غزہ سے اپنے اسرائیل کے اندر کسی جگہ جگہ دے دو جب تم حماس کے خلاف آپریشن کا ملیڈ کر لوگے تو واپس بلا لینا اب یہ بات اسرائیل کو کیسے حضم ہو سکتی ہے وہ تو پورے علاقے سے نکالنا چاہتا ہے پورے ملک سے نکالنا چاہتا ہے وہ اپنے ہی جگہ پر رکھے گا دیکھیں ٹارگٹ اس کا حماس تھوڑی ہے ٹارگٹ تو اس کا لینڈ لینا ہے زمین لینا ہے وہ خطہ لینا ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آ کر اپنی زندگی بسر کرنی ہے اگر لینڈ لینے کا مسئلہ نہ ہوتا تو اب تک یہ معاملہ ہوتا ان کو اصل ٹارگٹ حماس نہیں ہے حماس کی آڑ کے اندر فلسطینی ٹارگٹ ہے ہسپٹل کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا وہ کیا تھا وہ یہی چیز تو تھی تو یہ جو کہانی اس وقت سامنے آ رہی ہے اس کو آپ ذرا سمجھئے چیزیں اتنی زیادہ کمبلیکس ہونے جا رہی ہیں اور یہ آپ سادہ الفاظ میں سمجھئے سب بندگلی میں داخل ہونے والے ہیں اور سب کے ہاتھ سے گیم نگلنے والی ہے سپیشلی مسلمانوں کے لئے کڑا وقت آنے والا ہے اور یہ بڑا مشکل وقت ہوگا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں